باجوہ جیسا غدار باجوہ جیسے بغیرت باجوہ جیسے ننگی قوم ننگی ملت اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی در کی پیاسا کوئی جرنیل پیدا ہو اور اور اس باجوہ نے اور باجوہ باجوہ کے بعد باجوہ کے بعد جب سبا صریف نے آسیم بنیر کو عربی جیسے بنایا تو سنوہ باجوہ کہ آپ پالیسیوں کا باجوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ آسیم بنیر نے جاری رکھا ہوا ہے کہ کبھی ملتیس کے لبادے میں قاضی فائزی سابی آئے گا جناب پاکستانیوں یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے علی امین کو جب کر افتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھی اٹھتیس گھنٹے تک سناب اٹھتیس گھنٹے تک اس کے گردن میں ہتکڑیاں ہاتھ گردن سے بان کے اس کو سندھ لے جایا گیا اور اٹھتیس گھنٹے تک ہتکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے علی امین آج بھی گردن کو صحیح طور پر عرکت نہیں دے سکتا اور یہ بھی سنو یہ لینڈر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا یہ شاری آر افریدی جو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جیلوں میں جیل کے اندر سے ان کو بلائے جاتا تھا زبردستی سے فوسید میں لے جائے جاتا تھا اور ہر ایک لینڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یا ننگا کیا جانا یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے یہ ملک جو ایک عیم رکھتا ہے اور جن کے اداروں کو یہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے پال دی آئی ہیں اس کا اتنا گناونا اور اس کا اتنا بدنما چہرہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو خراب کر رہے ہیں پلیز ریپس کیا نا آپ کو توڑی سی خاموشی درکار ہے آپ کی میں پاکستان تحریق انصاف کے یوگی کی جتنے دوست مرد خواقین اور جو پاکستان تحریق انصاف کے سٹار ورڈ گلفی بخالی صاحب سرزادہ جانگیر کھپی صاحب کانسر چوری صاحب عامل خان عاصم خان صاحب عمران خلیل صاحب بھی آئے ہوں گے مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں عمران درانی صاحب عمران درانی صاحب اور آپ سب کی آمد کے شکریہ یہاں ٹین ڈاننگ سویٹ میں آج یہ احتجاج ایک جیتی کے اظہار ہے پاکستان کی ان مظلوموں کے ساتھ پاکستان تحریق انصاف کی ان مظلوموں کے ساتھ اور ان تمام پاکستانیوں کے ساتھ جن کے بنیادی حقوق گزشتہ دو سالوں سے ریاست پاکستان کی امام پہ اتنی پری طرح سے پامال ہو رہے ہیں اور ریاست کو اقتدار کے حصول کے لیے ایک ایسا کھیل بنایا ہوا ہے کہ میں نے جو دو سال میں دیکھا پاکستانیوں آپ نے کچھ نے سنا ہوگا کچھ نے خود امزر کیا ہوگا ریاست کا اتنا مقروض شیرہ اپنے شہریوں نے دنیا کی کسی ملک میں نہیں دیکھا ہوگا شہر 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 یہ غابر آئے بیان پاکستانیوں کی گھروں میں آئے روز گسنا پی ڈی آئی کے خواتین اور بچوں کو ذکھ پہنچانا لیڈرشپ کو ان کے آل خانہ کے نام پہ بلیک میل کرنا اور گریفتاری کے بعد سنا ہو آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں پلی مہترم ذرا خاموش ہو جائیں جتنی لیڈرشپ گریفتار ہوئی تقریباً تقریباً پوری لیڈرشپ کی وقالت کی ہے اور جتنے ہمارے لیڈر گئے ہیں جیلوں میں سنو علی امین کو جب کر افتار کیا تھا علی امین کو جب کر افتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھی اٹھتیس گھنٹے تک سنا اٹھتیس گھنٹے تک اس کے گردر میں ہتھکڑیاں ہاتھ گردر سے بان کے اس کو سندھ لے جایا گیا اور اٹھتیس گھنٹے تک ہتھکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ ان کو بلائے جاتا تھا زبردستی سے فوسز میں لے جائے جاتا تھا اور ہر ایک لیڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یہ ننگا کیا جانا یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے یہ نہیں بتاتے ہیں اپنے حیاء اور شرم کی وجہ سے لیکن اپنے وقیر سے کچھ بھی نہیں جوباتے تھے ہمیں علم ہوتا تھا کہ کیا کیا بیٹ رہی ہے جو لیڈر چھوڑ کے چلے گئے ان کی ویڈیوز استعمال ہوئی یا ان کی کرپشن کے فائلیں جو ہیں ان کے سانوے رکھی گئی لیکن بہت ساری لیڈرشپ کے لیے ان کی پی وی ان کی بیٹیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا آپ آپ ایک قسم سن لیں ایک قسم میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو ادراک ہوگا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی لوگوں پہ کیا گزری اور ہم پہ کیا گزری شاریہ رفیدی جب جیل میں تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے گھٹنے نہیں ٹھیک رہے تھے وہ ایفیٹ میں ایک سیکٹر اسلام آباد کا اس میں ریائش پرزیر تھے اور میں بھی وہیں پہ ریائش پرزیر ہوں تو ان کی بیگم کی کالاتی ہے شام کی سات بجے کا وقت تھے اندھیرہ پیلنے والا تھا اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ کہتے ہی ہیں کہ بھائی کدھر ہو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے انہیں نے کہا کہ گھر کے فرینڈ گیٹ سے یہ یہ گھنٹے گوسائے اور اپنے کین بیٹیوں ایک بیٹے سمیت میں پچھلے راستے سے جنگل کی طرف سے ہو کہ بھاگ رہی ہوں اور اب وہ میرے پی سے باگ رہے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کے نزدیک کونسی جگہ ہے انہیں کہا ایک بیکری سامنے فلاں بیکری نظر آ رہی ہے میں آپ ادھر پہنچے میں آ رہا ہوں میں جب اس بیکری میں پہنچا تو مجھ سے ایک ڈیڑھ مینٹ پہلے وہ اندر جا چکے تھے اور بیکری میں مجھے نظر نہیں آئے تو دیکھا ایک کونے میں سہ میں سے ڈرے ہوئی وہ لڑکیاں آپ ذرا سوچے تھے سہیں یہ آپ کی ریاست ہے یہ آپ کے ادارے ہیں یہ آپ کا ملک ہے اور ان بچیوں میں ان کی آنکھوں میں جو خوف ہے یقین کریں بار بار رات کو چین سے بیٹیوں نہیں دیتا تھا ان بچیوں کو ان لیکے میں باہر نکلا تو انہیں نے کہا کہ وہ لوگ بھی اس وقت اندر تھے جب آپ بیکری میں آئے اور تمہیں دیکھتے وہ نکل گئے یہ وہ دور تھا کہ نہ وہ کسی کی عزت محفوظ تھی نہ کسی کا شرم جو ہے محفوظ تھا ہمارے آزم سواتی اگر آپ اس کی داستان سنیں جو اس نے میڈیا پہ بولا ہے اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں بتایا ہے انہوں نے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ برتا گیا آپ اگر عثمان ڈار کی کہانی سنیں کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار ان پر کیا بھی تھی یقین کرو کہ میں نے بطور وکیل زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ملک جو ایک آئین رکھتا ہے اور جن کے اداروں کو یہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے پال دی آئی ہیں اس کا اتنا گناونا اور اس کا اتنا بدنما چہرہ بھی ہو سکتا ہے خان نے اکتوبر دونار بائیس میں بتایا تھا جب لندن پلان ہوا کہ پہلے یہ نواز شریف کو لائیں گے ویڈیو آپ اب بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر وہ ان کو لانے سے قبل مجھے گریفتار کریں گے خان نے یہ بھی بولا اس انٹرویو میں کہ پیٹی آئی پہ اٹھیک ہوگا اور پیٹی آئی کا شیرہ دا پہ کرنے کی کوشش ہوگی خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن ہم جیتیں گے اور خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے جیت کو شکست میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں جب لندن پلان ہوتا ہے یہ باجوہ نے جو کیا خدار باجوہ جیسا خدار باجوہ جیسے بغیرت بغیرت باجوہ جیسے ننگی قوم ننگی ملت اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی در کی پیاسا کوئی جرنیل پیدا ہو اور اور اس باجوہ نے اور باجوہ باجوہ کے بعد باجوہ کے بعد جب شبا شریف نے آسیم بنیر کو عربی جیف بنایا تو سنا باجوہ کیا پالیسیوں کا باجوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ آسیم بنیر نے جاری رکھا ہوا ہے آپ کشا کیا ہے شاخ Baby ہم نے پاکستانیا نے ہر دور میں پاکستانیا نے ہر دور میں پاک فوج کے ساتھ کرے ہوکے شانہ برشانہ اپنی محبت کا ادار کیا پاکستانیوں نے توقع رکھی کہ فوج بھی پاکستانیوں کو ایسا سمجھے گی جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے ہم نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں پاک فوج جند آباد کے ناری اس لئے لگائے تھے کہ نفرت کی آگ جو ہیں عوام کی وہ فوج کی طرف روخ نہ کرے پاکستانیوں نے اپنی عدلیہ کی توقیر بھی جاری رکھی لیکن کیا پتا تھا کہ کبھی منصف کے علیوازے میں قاضی فائزیسہ بھی آئے گا جنا پاکستانیوں یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلیشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے یہ غمال بنایا ہوا ہے اور صرف ایک بات میں آخیر میں کہنا چاہتا ہو پچیس کروڑ عوام ایک دفعہ صرف ایک دفعہ ایک دفعہ یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو وردی پورت ہمارے خود ساختہ وہ کمران بنی ہوئے ہیں جو پاکستان کو چیتر سار سے کنٹرل کرتے آ رہے ہیں آپ کی ہماری لیڈر کو جیل میں پابندے سلاسل رکھا ہے ایک دفعہ یہ قوم غیرت کر لے میں خان کے ساتھ اور پارٹی کی عادت کے ساتھ یہ کہتا آیا ہوں کہ خان کب نکلے گا جب ہم باہر نکلیں گے اگر پاکستانیوں خان کی رہائی چاہتے ہو اپنے ساتھ ہونے والے بربریت کا انتقام چاہتے ہو پاکستان کی درتی پہ اعترام آدمیت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا جس دن جس دن قوم نکلی اور میں یہ عید کرتا ہوں کہ جس دن خان نے کہا کہ نکالو پاکستان کو یاد رکھو اچھ وقت بھی پاکستان نکلا ہمارے ساتھ جب نو مئی کے بعد ظلم اور خوف کے سائے پہلی ہوئے تھے ہزاروں نئی لاکھ پاکستانی میرے ساتھ نکلے اور یہ کیلی حکومت یہ نانی اور یہ شلوار شریف یقین کرے ایک اتجاز کی مار ہے اگر جن سے یہ فیصلہ کر لے تمام پاکستانی جس دن ہم نکلے اور ہم نکلیں گے ضرور بے سک جو ظلم آپ نے پہلے کیا اور نو مئی کے نام کا ڈکوسرا کیا آپ دوبارہ نو مئی کر لے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ نو مئی کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسمی دفاظری نو مئی ہوگا اور بس یاد رکھو پاکستانیوں یاد رکھو ایک دفعہ جو ہی یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں پاکستان میں اس سے گٹھیا اور بغیر زندگی کوئی ہوئی نہیں شکتی ہے اور بہتر ہے کہ ہم دلیر اور بہادر کی طرح جان دے دیں اپنے احترام کی ریکوری کے لیے اپنے حقوق کی ریکوری کے لیے وعدہ ہے کوئی میرا خان کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ اعتجاز کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہے یاد رکھو یہ پٹھان کی زبانیں جب بھی اعتجاز کی کال ہوگی تو صفحے اول میں کڑا ہوں گا اور پورا پاکستان نکال ہوں گا آپ سب کی آمد کا آپ کی محبتوں کا آپ کا اخسان کے ساتھ یاداری گیتی کا میں آپ کو منو تھنو کی حساب سے سلام پش کروں آپ کو منو تھنو کی حساب سے سلام پاکستان آپ کو منو تھنو کی حساب سے سلام پاکستان